موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں گوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز دہشتگردی کا ناسور جڑ سے اکھارنے کے لیے سیاسی اور اسکری قیادت کی بیٹھک وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کا کے پی کے میں ایک انچ پر بھی قبضہ نہیں ہے آئے میں بہت ٹاف ٹائم دے رہا ہے شرائط ناقابل تصور ہیں روس نے ہمیں دیگر ممالک سے زیادہ سستہ تیل دینے کا کہا ہے وزیر پیٹرولیوم کا کہنا ہے کہ امید ہے اپریل تک روس سے تیل کی فرہمی شروع ہو جائے گی عالمی پابندیوں کے باعث ایران سے براہرہ ستیل اور گیس نہیں خرید سکتے شہباز شریف نے دس ماہ میں معیشت اور جمہوریت کو تباہ کر دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ سازش اور ہارس ٹریڈنگ سے مسلط کی گئی حکومت کو تصنیم نہیں کرتا شہباز حکومت نے جس طرح دہشتگردی کو پھیلنے کی اجازت دی اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کوہات میں علمناک حادثہ ٹرولر کی مسافر کوچ کو ٹک کر سترہ افراد چابہ ہگ وزیر آزم کا کوہات ٹینل کے قریب حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ کا ازہاد حادثہ ٹرولر کی بریک فیل ہونے کے سبب پیش آیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پشاور میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چالنج انتہائی مشکل ہے لیکن کیا کریں؟ مجبوری ہے یہ شرائط ہر صورت پوری کرنی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پشاور میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چالنج انتہائی مشکل ہے لیکن کیا کریں؟ مجبوری ہے یہ شرائط ہر صورت پوری کرنی ہے عالمی مالیاتی فرن بہت ٹاف ٹائم دے رہا ہے اور اس کی شرائط ناقابل تصور ہے دہشتگردی کا ناصور جر سے اکھرنے کے لیے سیاسی و عسکری قیادت نے سر جوڑ لیے وزیر آزم شہباز شریف نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تمام اختلافات بھلا کر دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے عظم کا اظہار کر دیا پشاور میں ہونے والے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منی سن پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان اور گلگت بلچستان کے وزرائے آلہ وفاقی وزیر داخل سمیت دی کر وفاقی وزراء ڈی جی ایف آئیے اور دیگر حکام نے شرکت کی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ دہشتگردوں کا کے پی کے میں ایک انچ پر بھی قدسہ نہیں ہے وہ محض ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں انہیں یہاں کون لیا کس طرح آئے اجلت میں یہاں کا حصہ بنایا گیا قوم اس کا جواب چاہتی ہے وزیر آزم نے چیئرمن پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک پارٹی کے لیڈر دہشتگردوں کو بسانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اپنوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں یہ دوہرہ میار نہیں چلے گا محضر ہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان میں موجود عالمی مالیاتی ادارے کی شرط قبول کرتے ہوئے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے علاوہ عزی آئی ایم ایف نے تین سو یونٹ تک سبسیڈی کی تجویز ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف سو یونٹ تک غریب صارفین کو سبسیڈی فراہم کی جائے علاوہ عزی وفاقی حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فرنڈ کی ایک اور شرط پوری کر دی جس کے بعد مبینہ طور پر کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوے سرکاری افسران کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا سراخ لگانے کے لیے بینکوں کو گریٹ سترہ تا بائیس کے سرکاری افسران کے جمع کروائے جانے والے اساساجات کی تفصیلات تک مشروط رسائی دینے کے رولز جاری کر دیئے ہیں سینٹ کے اجلاس میں بیان دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے مذاکرات 45 دنوں میں مکمل کیے مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان افتدائی محایدہ تہپا چکا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے نوام معاملات مارچ سے پہلے تیہ ہو جائیں گے امید ہے اپریل تک روس سے تیل کی پرہمی شروع ہو جائے گی روس نے ہمیں دیگر ممالک کے مقابلے سے بھی زیادہ سستہ تیل دینے کی یقین دہانی کرائی ہے سینٹ کے اجلاس میں بیان دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے مذاکرات پینتالیس دنوں میں مکمل کیے مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اپتدائی محایدہ تیپ آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل شپنگ کارپوریشن سے روس سے تیل منگوانے کے لیے براہ راست مذاکرات چل رہے ہیں اضافی جہاز بھی چاہیے ہو تو نیشنل شپنگ کارپوریشن مہیا کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ عالمی پابندیوں کے باعث ایران سے براہ راست تیل اور گیس نہیں خرید سکتے ایران ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کو فروغ دیں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بارٹر ڈیلز ہیں باقی پر پابندی لگی ہوئی ہے تیل کی مسنوعات کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تبادلے کے لیے زیادہ اشیاء نہیں ہیں مصدق ملک نے کہا کہ الپی جی بارٹر کے ذریعے ایران سے آ رہی ہے مصدق ملک نے کہا کہ روس نے پاکستان کو دوسرے ملکوں سے بھی زیادہ سستہ تیل پر آہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے امید ہے کہ اپریل تک روسی تیل ملنا شروع ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے دس ماہ میں جمہوریت اور معیشت کو تباہ کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے دس ماہ میں جمہوریت اور معیشت کو تباہ کر دیا چیئمن تحریک انصاف عمران خان نے زمنی انتخابات میں حصانہ لینے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے سابقہ ارکان قومی اسمبلی حصہ لیں گے عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ میں سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے قوم پر مشلط کی گئے ان کی سپورٹ کرتا ہے اور جمہوریت کے خلاف فیصلے نہیں کرتا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ دس ماہ میں حکومت نے معیشت تباہ کر دی قانون کے حکمرانی اور بنیادی حکوم ختم کر دیے اور ننگی فستائیت کے ذریعے جب بھولیتا پتل کیا انہوں نے کہا یہ سب دیکھتا حیرت ہوتی ہے کہ شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے دوسری جانے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سابقہ ارکان کو کاغزاد نامزدگی جمع کرانی کے ہدایت کر دی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ سابقہ ارکان اپنے حلقوں میں الیکشن مہم شروع کر دیں ذرائع کے مطابق عمران خان نے موجودہ صورتحال کے پیش نیزر فیصلہ تبدیل کیا یا رہے کے الیکشن کمیشن نے تیتیس حلقوں میں زمنی انتخابات کا سولہ مارچ کو الیکشن چیڈیول جاری کر رکھا ہے کوہارٹ میں تیز رفتار مسافر کوچ اور ٹرالر میں تسادم سے دو بچوں سمیہ سترہ افراد جابہ حق ہو گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کوہارٹ میں تیز رفتار مسافر کوچ اور ٹرالر میں تسادم سے دو بچوں سمیہ سترہ افراد جابہ حق ہو گئے وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کوہارٹ ٹرالر کے قریب حادثے میں سترہ افراد کے جابہ حق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے علمناک حادثہ کو ہارٹ میں انڈس ہائیوے پر ٹینل کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار ٹرولر مسافر کوچ پر چڑھ گیا حادثے میں بارہ مسافر موقع پر دم توڑ گئے چھ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے پانچ زخمی دورانے علاق چل بسے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہو گئی حادثے کے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کرمدادی کاروائیاں شروع کر دیں جابا حق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جابا حق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایش کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ٹیموں کے مطابق حادثے کے نتیجے میں دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں حادثہ ٹرولر کی بریک فیل ہونے کے سبب پیش آیا جو مخالف سم سے آنے والی مسافر کوچ سے ٹکرا گیا مسافر گاڑی لکی مروت سے پشاور جا رہی تھی وزیر آزم کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر آزم شہبان شریف نے کو ہاتھ حادثے میں جابا حق ہونے والوں کے لیے بلندی درجات اور سوگواران کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد